یہ تاریخی چونگ ہے جس کو اب شادمان چونگ کہا جاتا ہے جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں یہاں پر بھگت سنگھ کو فانسی دی گئی تھی 23 مارچ 1931 کو رات کو پہلے یہ جو جیل روڈ ہے پیچھے آپ کو پتہ لاہور کی مشہور اور وہاں پہ جیل ہے اس کی پہلے رکبہ میں یہ سارا شادمان کا علاقہ شامل تھا اور جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہاں پر یہ بیرکیں موجود تھی اور فانسی گھاٹ بھی اسی جگہ کے اوپر تھا بعد میں اس کی پھر جب تعمیر کی گئی ریکنسٹرکشن کی گئی تو جیل کو چھوٹا کر دیا گیا اور یہ سارا علاقہ جو ہے وہ شادمان کے علاقے میں آ گیا تو جب ہم بات کر رہے ہیں 23 مارچ 1931 کو تو اس وقت بھگت سنگھ اور اس کے ساتھی راجگرو اور سکت دیو اسی لاہور کی جیل میں تھے ان کے فانسی کے آرڈر ہو چکے تھے جو میں نے پہلے بتایا کہ کوئی انگریز مجسٹریٹ اس پہ سائن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا ایک مقامی شخص تا نواب محمد رضا قصوری اس نے اس پہ دستخد کیے تھے جس کے بعد بھگت سنگھ کو فانسی اس کے ساتھیوں سمیت ہونی تھی اس سے پہلے اس کے رشتہ داروں سے ملنے نہیں دیا گیا اور دوسرے جو حقوق ایک فانسی کے قیدی کے پاس ہوتے ہیں وہ اس کو نہیں دیئے گئے اور جس وقت بھگت سنگھ کو فانسی دی گئی اس کے بعد جیل کے اندر سے انقلاب کے ناروں کی آواز بلاندھونا شروع ہوئی اور پورا یہ جو علاقہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اندر قیدیوں نے اور دوسرے لوگوں نے انقلاب کے نارے بلاندھ کرنے شروع کر دیئے جو ان کا مشہور زمارہ نارہ تھا انقلاب زندہ بعد اور وہ نارہ لگاتے ہوئے اور سر فروشی کی تمنا گاتے ہوئے اور رنگ دے بسنتی چولہ گاتے ہوئے فانسی کے پھندے تک پہنچے جہاں پہ برطانوی سامراج کے احکامات کے تحت رات کی تاریکی میں وقت سے بہت پہلے ان کو فانسی دے دی گئی جو انقلابی تحریک تھی اس کا سفر نہیں رکا بلکہ وہ اس کے بعد بھی مسلسل جاری رہا اور آج نوے سال گزرنے کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے قاتلوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے اور لوگ جنہوں نے اس کی فانسی پہ تسخت کی ہے جو گوائیاں دی اس کے اخلاف وہ سارے تحریک کے اندر ختم ہو چکے ہیں مر چکے ہیں لیکن بگر سنگھ اپنے انقلابی نظریات کی وجہ سے اپنی قربانیوں کی وجہ سے اپنی جدو جہد کی وجہ سے آج بھی لاکھوں دلوں کے دھرکن ہے اور آج بھی نوجوان یہاں پر موجود اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نوے سال بعد این اسی دن یہاں پر مختلف یونیورسٹیوں کے کالوجیوں کے نوجوان یہاں پر آج موجود ہیں اور اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں انقلاب زندہ بات انقلاب زندہ بات اور اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے